دسکرشن پر جو پہ ہمارے سارے پروانسز ہیں ان کو دسکرشن حاصل ہے اور ان کی جانے پہ ہوگا تو وہ کہاں کہاں یہ جو پچاس ایسر گھر سے کام کرنے کی پابلسی ہے اس کا امدرامت کرتے ہیں اسلام آباد تیار کے تیارٹی میں اس کا انفرسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا جو کمرسول ایکٹر پیس کے لیے شام دس وجہ کی لینک تھی وہ اسی طرح سے وی انفرس کی جائے گی فیل فار اس کا اطلاع نہیں ہوتا یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں اسینسل سیروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیں دے دکانے ہیں اس طرح چیزیں امیوزمنٹ پارک ہوں ہیں یہ سارے ملک میں شام چھے بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے احداظ و شبار کے مطابق اس کو جلدی کچھا ہے جو باہر کا اپو ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں جو انڈور بیڈنگز ہیں یعنی جو ہالز کے اندر ہیں اور جو ریسٹرانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانا کی جو صورتحال ہے اور سینواز و شرائنز یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پندرہ مارچ سے یہ ویڈراؤ ہو جائیں یعنی ان کی اجازت ہو جائیں لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ان چیزوں کا سٹارٹ اس کو روپ دیا گیا ہے لیکن آؤٹڈور ڈائنگ اور جو آؤٹڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی اور یہ اس کا اطلاق ہے یہ پندرہ مارچ سے لے کر پندرہ اپریل پر چلتا رہے گا اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جاری رہے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ریڈنز اور انڈرون جو ریسٹرانٹ سے اندر کے کھانے کی فسیلٹیز اور سینما زبارہ جو ہیں کیا ان کی اجازت بھی یا پی ہے یا نہیں آؤٹڈور ڈائنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہے گی اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو تین سو کی لیمٹ ہے وہ قائم رہے گی اور اس میں بھی جو سٹرٹ انفورسمنٹ ہے ایسو پیز کی اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروینشل کالیگز کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ریڈیو جو ہے اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ بارہ اپریل دوہزار اکیس کو کیا جائے گا اس وقت کے اعوال شمار کو مد نظر بکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیسی ہم ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرک شہر قصبے جڑا میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اگراد شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کو یہ حق خاص ہے ایک اور بریف سی اناؤنسمنٹ اس کا ہم ذکر تو کر چکے آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو سات سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں سینئر سیٹزن ہیں وہاں سے یہ شروع کی جا رہی ہے اس کا طریقہ کار ہم بہت بہت ذکر کر چکے ہیں بتا چکے ہیں لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہو جو میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے موبائل فون سے اپنا جو نیشنل آئیڈی کارڈ ہے سی این آئی سی ہے وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بڑا ہے سیدھا نمبر ڈال کے 1166 1166 کے اوپر ایس ایم ایس کریں تو آپ کو جواب آئے گا اور آپ کو سینٹر اور اپنے جو اپورٹمنٹ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں گی یہ ایک بہت بارہا سوال آج ہی اٹھا کہ اگر ایک سینٹر ایسا آتا ہے جو دور ہے یا جو آپ کے پرانے ایڈریس یا پتہ جو مطابق ہے تو کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں 1166 پر فون کیجئے یا ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے ٹیٹ بھی کی ہے اس کو دوبارہ بھی آپ کو بتا دیں گے اس پہ جا کے آپ خود سے بھی اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں یہ بس اوازہ کر دوں کہ اس سینٹر کو چوز کرنے یا اس کو رسٹرک کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں مناسب مقدار میں اتعداد میں ویکسین موجود ہو تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو تو میں نے یہی چیزیں بتانے کی اپنے شکت صاحب وہ بٹی ہے جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو آپ نے سارا ہیلتھ کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ میزرز کا اعلان کیا ہم نے تعلیم کے تنازر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنا ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریبا پانچ کروڑ بچے جو ہیں وہ سکولز میں اور کالیجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤں کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بگرستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پچاس فیصد بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ ماسک کے ساتھ جو ساری ایس او پیز پہلے دنائی ردائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں بگرستان میں جو ہے عمل درامت ہوتا رہے گا باقی سور جو پنجاب میں اور خیر بختون خواہ میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں اور ازاد کشمیر میں بگرستان میں صورتحال بلکل ٹھیک ہے تو اس لئے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ کیپی اور ازاد کشمیر بھی نظر آئی ہے اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ باقی سارے صوبے میں تو پچاس فیصد کے حساب سے بچے سکول آتے رہیں گے یونیورسٹیز میں لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے یعنی کہ پندرہ تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے میں شروع ہو جائیں گی اور وہ اٹھائیس مارچ تک رہیں گی یعنی کہ اگلے دو ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان سارے تعلیمی ادارے جو ہیں سوموار سے بند ہو جائیں گے اور وہ بہار کی چھٹیاں سپرنگ بریک جسے کہتے ہیں وہ لے لیں گے اور یہ شہر جو پنجاب میں ہے ان کا میں ذکر کروں کہ فیصلہ باد اس کے بعد لاہور گجرات بلتان راولپنڈی اور سیالکوٹ ان دفعہ پر پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار منڈے سے سکویلز اور ایڈوکیشن انسٹیٹوشن جو ہیں وہ دو ہفتے کے لئے بند ہو جائیں گے اور وہ ہے فیصلہ باد مزفرہ باد گجران آہ ساری فیصلہ باد گجران والا لاہور گجرات بلتان راولپنڈی اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے سوموار سے بند ہو جائیں گے بہار کی چھٹیوں کے لئے اور وہ اٹھائیس مارچ تک بند رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزفرہ باد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے خیور پختونخواہ میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا جہاں ہمیں پوزیٹیوٹی ریشو میں زیادہ نظر آیا ہے وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ منڈے سے لے کے پندرہ تاریخ سے لے کے اٹھائیس تاریخ تک بند رہیں گے بہار کی چھٹیوں کے لئے تو اس سے اور باقی جو دسٹرکس ہیں یا باقی شہر ہیں وہاں پہ آگے سٹوڈنٹس جو کے پہلے آتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا لیکن صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ان معاملات کا باریک دینی سے جائزہ لیتی رہیں گے اور جہاں جہاں محسوس کیا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ سکول بھی بند کر سکتے ہیں کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کونسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا اسی طرح لیشنل کمانڈل آپریشن سینٹر جو ہے اس میں بھی ہم اگلے دو ہفتے کے لیے مندلے سے لے کے جب سکولز اور ایڈوکیشنل انسٹوٹوشنز بند ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی حضر کر دوں کہ جن سکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں جن کے جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے کیمریچ کے یا او لیول کے اے لیول کے باقی چیزوں کے لیے تو وہ امتحان جو سکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا میں پھر ایک چیز کا اعیدہ کروں می جون میں جو ناویں دسویں گیارویں بارویں کے امتحانات اب ہوں گے اور اسی طرح جو باقی امتحانات ہیں اگر ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں تو سارے بچے جو ہیں جو پاکستان کے بورٹز ہیں ان کے جو امتحان دے رہے ہیں وہ باقی بورٹز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا تو یہ چند ایک فیصلے تھے جو آج آج لیے گئے اور میرا خیال ہے کہ سکولز کو انڈویجولی اپنے طور پر بھی اپنی سیچویشن جو ہے اس کو منٹر کرتے رہنا چاہیے اور جہاں ان کو کچھ ایسی صورتحال جو غیر معمولی ہو وہ نظر آئے تو اس کو حکام کو اس کی اطلاع دینی چاہیے تو اب اس کو میں سمارائز کرتا ہوں کہ تقریباً سات شہر ہیں بنجاب کے جہاں پہ پندرہ تاریخ سے سونوار سے سارے تعلیمی دارے بند ہوں گے دو ہفتے کے لیے اور خابر بختونخواہ میں پشاور میں وہاں پر بھی ہوگا اس کا اطلاع اور اسلام آباد پہ بھی اطلاع ہوگا اور مظفر آباد کا فیصلہ بھی حکومت وہاں پہ کر لے گی تو یہ ہے جو آج کے فیصلے ہیں نیشنل کمانڈن آپریشن سینٹر میں جو سارے صوبوں نے اور سارے اداروں نے مل کے لیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اگلے ہفتے وہ اپڈیٹ کلے گی ڈاکسر کچھ ایڈ تو نہیں کرنا نہیں بس یہ آپ نے بتا دیا تمام بات بس میں اپنے دہلا دوں کہ انڈور ویڈنز اور انڈور ڈائننگ اور سنماز اور شرائنز کا پندرہ تاریخ سے ان کو پہلے ایک کھولنے کی انڈکیشن دی گئی تھی وہ ڈراؤ کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں جو آؤٹڈور ڈائننگ اور آؤٹڈور کے انتظامات ہیں جیسے وہ اگلیٹ تھے جیسے والاوٹ تھے وہ اسی طرح سے چلیں گے اور اس کا ریڈیو جو ہے وہ ہم پندر اپریل کو کریں گی تاکہ ہم پندر اپریل کے بعد جو فیصلے ہیں وہ واضح طرح آپ کو اس وقت کے صورتحال کے مطابق بتانے کے کارون بہت چکے یہ میں ارز کر دوں کہ یہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا اطلاق سب تعلیمی اداروں پہ ہے یعنی کہ جن شہروں میں ہم نے پندرہ بشاورت کے ساتھ سارے سبوں کی بشاورت کے ساتھ اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی بشاورت کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اس کا اطلاق سکولوں پہ بھی ہوگا کالیجز پہ بھی ہوگا یونیورسٹیز پہ بھی ہوگا یعنی کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ہوں کہ اس کا صرف سکولوں کے لیے نہیں ہے سب تعلیمی اداروں کے لیے وہ مختلف شہر ہیں جہاں پہ سپرنگ بریک منڈے سے لے کے اٹھائیس مارج تک رہے گی بہت مہرباری عزین وزیر تعلیم شفقت محمود